مقتدینِ تکبیرِ تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہ ہوگی آپ سنیں بہت سارے لوگ جلدی باز بھی امام جیسے باندھے اس سے پہلے باندھ لیتے کبھی کبھی تو یاد رکھیں اگر آپ نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا ہے لیکن جو اکبر والا لفظ ہے ابھی امام کا ختم نہیں ہوا اس سے پہلے آپ کا ہو گیا تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی نماز شروع نہیں ہوگی تو پہلے آپ امام کو اللہ اکبر کہہ لینے دے پھر آپ رکات باندھا کرے ورنہ جلد بازی کے اندر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی دوسرا امام کو رکو میں پایا اور تکبیرِ تحریمہ کہتا ہوا رکو میں گیا یعنی تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے ہوئے گھٹنوں تک پہنچ جائے تو نماز نہ ہوگی جیسا کہ میں نے کہا جلد بازی میں آتے ہیں تو اللہ اکبر ختم ہی نہیں ہوتا پہلے رکو میں چلے آتے کیونکہ اب دیکھا امام صاحب رکو میں ہے کئی کھڑے نہ ہو جائے کئی کھڑے نہ ہو جائے میں نے کلی کہا تھا کہ ایک رکات کو بچانے بچانے میں چاروں گواں دیتے ہیں چاروں رکات چلی جاتی ہے تو وہ امام صاحب کھڑے نہ ہو جائیں تو اس لئے اللہ اکبر کہتے ہیں کہتے ہیں سیدھے رکو میں چلے گئے تو اگر آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے تو آپ کی پھر نماز نہیں ہوگی ایسے موقع پر قائدے کے مطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہ لیجئے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کیجئے امام کے ساتھ اگر رکو میں معمولی سے بھی شرکت ہو گئی تو رکات مل گئی اگر آپ کے رکو میں داقل ہونے سے پہلے امام کھڑا ہو گیا تو رکات نہ ملی ٹھیک ہے یعنی امام صاحب رکو میں ہے تو پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے اب اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہیے اور رکو میں جائیے وہاں تک امام صاحب آپ کو مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر امام صاحب کھڑے ہو گئے تو آپ کی رکات وہ شمار نہیں کی جائے گی البتہ آپ نماز میں شامل ہو گئے ہیں آپ کی رکات وہ نہیں گنی جائے گی اور اگر امام کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا بھی وقت مل گیا رکو میں تو آپ کی رکات ہو جائے گی بہت سارے لوگ اگر امام صاحب کو سجدے میں دیکھتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں کہ اب دو سجدے ختم ہو جائے پھر رکات باندھو رکات چلی جاتی ہے نا ایک دو رکات چھوٹ جاتی ہے امام صاحب کا رکو ختم ہو گیا تو اب کیا اب تو رکو تو چلا گیا اب کیا ہے اب انتظار کرتے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ پوری رکات ختم کر کے کھڑے ہو جائیں تو رکات باندھو تو یہ صحیح نہیں ہے امام صاحب جس حالت میں ہو آپ اس حالت کے اندر رکات باندھ کے شامل ہو جائیے اگر رکو مل گیا تو رکات شمار کی جائے گی اور رکو نہیں ملا تو آپ جس طرح امام کر رہے اس طرح کر لیجئے رکو کے بعد سجدہ وغیرہ بھی کر لیجئے اس کا ثواب بھی مل جائے گا لیکن بعد میں آپ کو دوسری رکات وہ پڑنی پڑے گی جو چھوٹ گئی ہے یعنی جس میں رکو نہیں ملا آپ کو اس کو آپ پھر سے پڑیں گے تو آپ شامل ہو جائیے کم از کم رکو چلا گیا لیکن اس کے بعد جو ارکان ہے اگر وہ مل جائیں گے تو اس کا ثواب تو آپ کو مل جائے گا نا تو آپ شامل ہو جائیے انتظار نہ کیجئے امام کے کھڑے ہونے کا جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو مثلا گنگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو گئی ہو اس پر تلفظ لازم نہیں ہے دل میں ارادہ کر لے گا تو اس کی نماز شروع ہو جائے گی جو بول نہیں سکتا وہ کسی طرح لفظ اللہ کو اللہو یا اکبر کو آکبر یا اکبار کہا نماز نہ ہوگی بلکہ اگر ان کے معنی فاسدہ سمجھ کر جان بجھ کر اگر یہ کہا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا یا دیکھیں کتنی آپ معمولی گلتی سمجھتے ہوں گے اسے اللہو کو اگر آلہو پڑا آلہو اکبر یا اکبر کو آکبر پڑا آکبر یا اکبار پڑا اکبار تو اگر آپ نے جان بجھ کے نہیں پڑا ایسے ہی پڑ دیا ہے تب تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی نماز شروع نہیں ہوگی لیکن جان بجھ کے پڑا ہے تب تو پڑنے والا اسلام ہی سے نکل جائے گا مسلمان ہی نہیں رہے گا اسلام سے نکل جائے گا تو اس لئے جب بھی نماز پڑھے تو بہت خیال کریں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں پیچھے آواز پہنچانے والے مکبروں کی اکثریت علم کی کمی کے باعث آج کل اکبر کو اکبار کہتی ہوئی سنائی دیتی ہے اس طرح ان کی اپنی نماز بھی ٹوٹتی اور ان کی آواز پر جو لوگ انتقال کرتے ہیں یعنی کہ جو جھکتے ہیں انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا اب یہ نہیں کہ مر جانا انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا ایک جگہ سے دوسرے جگہ یعنی کھڑے تھے تو اب رکو میں گئے اس کو منتقل ہونا انتقال کہتے ہیں تو جو ان کی آواز پر انتقال کریں یعنی نماز کے ارکان ادا کرتے ہیں ان کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے لہٰذا بغیر سیکھے کبھی مکبر نہیں بننا چاہیے پہلی رکاعت کا رکو مل گیا تو تکبیر اولا کی فضیلت پا گیا